اداب آپ کے استقبال ہمارے چینل شماع اردو ہندی میں آج ہم کریں گے انسی آٹی گلستان اداب اور خیابان اردو دو کتابیں ہیں ان کو کریں گے ان کے امپورٹنٹ کریں گے آج جو ہمارا چپٹر ہے وہ ہے سبق نمبر وہ ہے نظم کا حصہ دیکھیں اس سے پہلے ہم نے یہاں تک کر لیا تھا خاکے تک آج ہے غزل الطاف حسین حالی کی اب بھاگتے ہو سائے اس کے بھتا سے ہم ٹھیک ہے تو اس کو پڑھیں گے ہم اور تفصیل سے پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اچھے سے سمجھ میں آئے پہلے جو ہے غزل کی تعریف ہے کہ غزل کہتے کسے ہیں نا تو غزل کی تعریف میں آپ لکھیں گے غزل عربی زبان کا لفظ ایک پوائنٹ ہو جائے گا آپ کا دوسرا اگلا پوائنٹ بنا کے لکھیں گے لغت میں یعنی ڈشنری میں اس کے معنی عورتوں کے باتے کرنا ہے عورتوں سے باتے کرنا ہے دونوں پوائنٹ لکھیں گے کہ جو ڈشنری ہے لغت ہے اردو کی اس کے اندر لکھا ہوا ہے عورتوں کی باتیں کرنا ہے عرب شورہ اپنی معاشقاؤں کے سراپا کھیچنے یا ان کے حسن و جمال کی تعریف کرتے یا ان کی محبت میں اپنی دلی جذبات کا اظہار کرتے تو اس عمل کو تغزل اور اس سے اشعار کو غزل کہتے ہیں ٹھیک ہے اس عمل کو کیا کہتے ہیں تغزل اور ان اشعار کو غزل کہتے ہیں عربی میں غزل عشقی اشعار کو کہتے ہیں تو عربی میں مطلبی ہوتا ہے اور غزل کی حیات کے مطابق دوسرے اشعار کے تمام نصرے ہم کافیہ ہوتے ہیں غزل کا ہر شعر مستقل مضبون کا عامل نہیں ہوتا یعنی ہر شعر میں الگ الگ مضبون ہوتا ہے یعنی کہ پوری غزل جو ہے ایک ہی مضبون پہ ایک ہی ٹاپک پہ بیان کی جائے اب کافیہ اور ردیف پہ میں نے پہلے بہت ساری ویڈیوز بنا دی ہیں تو آپ گرامر والے پورشن میں جائیں گے نا ہردو گرامر وہاں مل جائے گا وہاں بہت دیٹیل میں اچھے سمجھا رکھا ہے تو کوئی پریشان ہونے والی بات ہی نہیں کہ بھئی کہاں دھونے کیسے دھونے پلی لسٹ میں جانا ہے وہاں پہ آپ دیکھ لینا اس میں مل جائے گا اب عربی سے غزل فارسی میں آئی یعنی عربی میں تھی پھر اس سے کس میں آگئی فارسی میں آگئی فارسی شاعروں نے غزل میں کئی بڑے ایک تو انہوں نے غزل کے ہر شعر کوئی مستقل مضمون کا حامل بنایا مطلب غزل کا جو شعر ہوتا ہے شعر کہتے ہیں دو مصروں کو تو اس میں ہر دو مصروں میں کوئی ایک خاص بات انہوں نے بیان دی غزل کے ہر شعر میں مستقل مضمون ادا کرنے کی کوشش کے نتیجے میں غزل کے اندر اشاروں اور کناہوں بات کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی بڑے بڑے مضمون کی علامت تجبیہ اور استیارے کے پردے میں صرف دو مصرے ادا کیا جانے لگے فارسی شاعروں نے موضوعات و مضامین کے لحاظ سے غزل میں وہ ساتھ پھیلائی غزل میں عشقی مزاجی کے ساتھ ساتھ عشقِ الہی بے ثباتی دنیا زاہیدوں سے چھیرچار اہلِ ریاض تنزو رندو میخواری کیے مضامین فارسی شاعروں کی اجازت ہیں مطلب عشقِ مجازی سے یعنی دنیاوی عشق سے عشقِ حقیقی تک وہ لے گا غزل میں ردیف فارسی شاعروں کی دین ہیں عربی شاعروں میں غافیے ہوتے ہیں یا ردیف نہیں ہوتے ہیں عربی شاعری میں اردو میں غزل فارسی عدب سے آئی اردو میں جو غزل آئی ہے وہ فارسی سے آئی ہے اب یہ اردو کی سب سے مضبوح مقبول سنفِ سغان ہے اور اردو کی سب سے مشہور ہے یہ سنفِ سغان فارسی کی طرح اردو غزل میں بھی مضامین و موضوعات کی کوئی قید نہیں ہوتی کوئی پابندی نہیں فلسفیانہ آشقانہ زاہیدانہ ہر طرح کے مضامین نظم کی اجازت اسی طرح آشار کی تعداد بھی مقرر نہیں ہے عام دور پہ پانچ سے انیس آشار تک کی غزلیں ہوتی ہیں غزل کا پہلا شعر جو ہوتا ہے وہ مطلع کہلاتا ہے یہ آپ جو پوائنٹ دکھ رہے ہیں یہ میرے جس کے دونوں مصرے ہم کافیہ ہوتے ہیں غزل اگر کسی غزل میں دوسرا بھی مطلع ہوتا ہے اسے حسنِ مطلع یا زیبِ مطلع کہتے ہیں غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص نظم کرتا ہے جسے مقتہ کہتے ہیں جس غزل میں جو ہے ردیف نہ ہو صرف خافیہ اسے غزلِ متردف غیر متردف غزل کہتے ہیں وہ بحر اور ردیف اور خافیہ جس کی غزل میں پابندی کی جاتے ہیں اس کو اس غزل کو زمین کہا جاتا ہے غزل کے اشعار میں الگ الگ مضبون بیان کرنے کی رسم کو بعض لوگوں نے ناپسل گی اور نکتہ چینی کی نگا سے دیکھا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ حقیقت ہے اس کا عیب نہیں حسن ہے حضرت ہر شیر میں الگ الگ مصرہ ہوتا ہے اب الطاپ اسے ان حالی کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ کون تھے اور کیا ان کا رول اٹھارہ سو سیتیس میں ان کی پیدائش ہے انیس سو چودہ میں ان کا انتقال ہے تو تقریباً ساٹھ یہ ہو گئے اور چودہ یہ ہو گئے تو چوہتر اور تین یہ یعنی ستتر سال ان کی عمر ہوئے حالی پانی پت میں جو ہے پیدا ہوئے تھے اور ابھی نو سال کے تھے کہ والد صاحب کا انتقال ہو جائے نو عمری میں شادی بھی ہو گئی تحصیل علم کی شوق میں ڈلی چلا ہے انہوں نے ہاں عربی کی اپتدائی کتاب پڑھی اسی دور میں غالب سے ان کی ملاقات ہو گئی ٹھیک ہے انہوں نے عربی اور فارسی کے کچھ کلام بغرض اسلح انہیں دکھلا ہے اس کے علاوہ غالب سے فارسی کے کچھ قصائد پڑے لیکن دیر سال بعد ہی اپنے علی خانے کے دباؤ کی وجہ سے انہیں وطن لوٹنا پڑا اس کے بعدیں اٹھارہ سو ترے سٹھ میں وہ نواب مصطفی خان شیفتہ رئیس جہانگیر آباد زلہ بلند شہر سے وابستہ ہو گئی یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا شیفتہ ممتاز علم اردو فارسی کے خوش فکر شاعر اور صاحب زوک انسان ان کی صحبت میں حالی کا عدبی مزاق اور نکر گیا جس درمیان غالب اور ڈلی سے بھی اگہ رابطہ ورقرار قائم رہا اٹھارہ سو بات تر میں وہ لاہو چلے گئے ہیں وہاں انہوں نے گورنمنٹ بک ڈیپو میں ملازمت کی ان کا کام یہ تھا کہ وہ انگریزی سے اردو میں ترجمے کی ہوئی کتابوں کی بارت دروست کیا کر اس طرح انہیں نے زبان و عدب سے متعلق مغربی خیالات اور بعض جدید علم و فنن سے وقفیت حاصل کرنے کا موقع ملائے ہیں یہاں ان کے ذہن میں اردو نصر و نظم کی اسطلاح کا خیال آیا ہے جب کرنل ہال رائیڈ نے لاہور منجمن پنجاب کے مشاعری کی بنیاد ڈالی تو حالی نے اس نمائیہ اسے نمائیہ طور پر حصہ لیا حالی کو محمد عسین آزاد کے ساتھ جدید علموی کی نظم بنیادکاروں میں شمار کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے حالی نے جو ہے نئے انداز کی سوال عمریوں کا سلسلہ شروع کیا حیات سادی اٹھارہ سو چھاسی میں یاد غارے غالی اٹھارہ سو چھوانوے میں اور حیات جاوید انیس سو ایک کی ان کی مشہور سوانے عمریہ ہیں انیس سو جو ہے تیرانوے میں انہوں نے دیوان مرتب کی ان کی شیروں میں ایک مقدمہ بھی لکھا ہے جو مقدمہ شیر و شائری کے نام سے معروف ہے اس کی اہمیہ دے کہ شائری کی تنقید یا اردو کی پہلی باقاعدہ کتاب ہے حالی نظم کے علاوہ غزل کے بھی اچھے شائر جن کی غزلوں میں لہجے کا دھیمہ پن مبالغے سے پرہیز گفتوں کا انداز اور محاوروں کی چاشنی دمائی ہے اب اگلے بیچ پر پڑھ لیتے ہیں کیا چیزیں اب ان کی غزلیں غزل کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں چاروں کے غزل کو سمجھ کے پڑھ لیا جائے یعنی اس کی تشریح کے ساتھ پڑھ لیا یہاں الفاظ مانی پڑھ لیتے ہیں پھر اگلے میں ان کی وہ پڑھ لیتے ہیں بگاڑ خرابی ناراضی ترز انداز قطع تکڑا کاروہ کافلہ کلام شائری آپ میں آنا ہوش مندی ہوش میں آنا بتا بت کی جمع مراد حسین اور خوبصورت خود رفتگی بے خودی آپ میں رہنا جادو بیا جادو جیسا انداز میں آئے جس کی باتیں جادو کی طرح اثر کریں تو ان کا پہلا شہر ہے کہ اب بھاگتے ہو سایہ عشق بطا سے ہم کچھ دل سے ڈرے ہوئے ہیں کچھ آسمان سے ہم یعنی کہہ رہا ہے کہ دنیا میں تمام آفتیں جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوتی ہیں اسی خیال سے آل ہی کہہ رہا ہے اس طرح آسمان سے ڈرتے ہیں اور دوسری طرف اپنے دل سے کیونکہ دل حسیناؤں کے عشق میں مقتلہ ہے اور یہ حسین لوگ یعنی بطا بھی اپنے چانے والوں پر ظلم و ستم ڈاتے ہیں اسی لئے نافت اور سلم و ستم کے باعث ہم اس قدر ڈرتے ہیں کہ ان اب حسینوں کے سائے سے بھی جور بھاگتے ہیں اور یعنی بہت زیادہ خوف میں رہتے ہیں اسی ویسے ہی شہریں اب بھاگتے ہیں سائے عشق بطا سے ہم کچھ دل سے ڈرے ہوئے ہیں کچھ آسمان سے ہیں یعنی جس طرح آسمان سے آفتیں نازل ہوتی ہیں اسی طرح جو حسین لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے عشق میں مقتلہ کر کے عذیتیں دیتے ہیں اسی ویسے ہم دونوں چیزوں سے بھاگتے ہیں آگے کہہ رہا ہے خود رفتگی شب کا مزہ بھولتا نہیں آئے ہیں آپ آ آئے ہیں آج آپ میں یا رب کہاں سے ہم آئے ہیں آج آپ میں یا رب کہاں سے اس شہر میں حالی نے دو متعزاد باتوں کو یقجہ کیا ہے اس میں شہر میں ایک خاص کیفیت پیدا ہو گئے پہلے مصرے میں خود رفتگی یعنی مدھوشی اپنے آپ میں نہ رہنا اور دوسرے مصرے میں اپنے آپ میں یعنی مدھوشی ختم ہونا اسے مراد ہے حالی کا کہنا ہے کہ رات کو ہم اپنے آپ میں نہیں مطلب مدھوش ہونا ہے اور اس کیفیت کے ایک خاص لطف اور احساس ہوگئے عالمِ ہوش میں آنا آدمی زیادہ پریشان ہوتا ہے اسے ہر بات یاد لیتی ہے وہ بیچین لیتا ہے لیکن عالمِ مدھوشی میں کسی بات کا خیال نہیں لیتا ہے اسے زیادہ مدھوشی ہے یعنی اس میں انسان مدھوش ہو جاتا ہے اب شوق سے بگاڑ کی باتیں کیا کرو کچھ پا گئے ہیں آپ کی طرز بیعا سے ٹھیک ہے اس شعر کے اندر کہنا ہے کہ حالی اپنے محبوب سے مخادی میں آپ طرز بیعاں اب ہم یہ جان گئیں کہ ہم سے بے رقی میں بھی آپ کو ہم سے لگاؤ گئے اب آپ شوق سے الٹی سیدھی باتیں کریں ہم برا نہیں مانیں کیونکہ آپ کے سلوک کا ایک طریقہ اور آپ اس کی الفت کا پتہ چلتا ہے اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ دلکش ہر ایک قطع سہرا ہے راہ میں ملتے ہیں جا کے دیکھئے کب کاروہ سے ہاں عالمِ دیوانگی میں مجنوک اور ریگستان کا حرصہ دلکش نظر آتا تھا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ لیلہ کا کاروہ ادھر سے گزر رہا ہے اور وہ اس کاروہ کی تلاش میں ادھر ادھر مارا مارا پھرتا تھا حالی نے اس شعر میں اس حالت کو نظم کیا کہ جنگل یا ریگستان کا ہر تکڑا ہر عصے میں اس قدر دلکش نظر آ رہا ہے کہ ہم اس میں کھو گئے اور کاروہ سے بچھا گئے اگر ہم اسی طرح دلکشی میں کھوئے رہے تو خدا جانے کب کاروہ سے جا کے ملیں گے مطلب یہ کہ بعض اوقات منزل پانے کے لئے راستے کی دلکشی سے مو موڑنا پڑتا ہے اگر ایسا نہیں کیا تو منزل مراد تک پہنچنا مشکل ہے یعنی دلکش ہرے قطع سہرہ ہے میراہ میں ملتے ہیں جا کے دیکھئے کب کاروہ سے اس میں ایک طریقے سے یہ بھی سمجھ ماہ آتا ہے کہ انسان اس دنیا کی دلکشی میں کھوکے رہ جاتا ہے اور اپنے آخرت کا مطلب جو آنے والی زندگی اس کا کاروہ تک نہیں پہنچ پاتا ہے تو اسی بیئے سے آدمی کو چاہیے کہ وہ اس کی جستجو میں لگا رہا ہے اور دنیا کی اس خوبصورتی اس سہرہ اور اس خطا میں دلکش چیزوں میں اپنا آپ کو انجھے لگا کے نہ رکھیں لذت تیری کلام میں آئی کہاں سے یہ پوچھیں گے جا کے حالی جادو بیان سے اب اپنے کلام کی تعریف کر رہے ہیں کہ بھئی تیرے کلام میں جو ہے اتنی لذت ہے اتنی خوبی ہے مطلب اس شیئر میں اپنی بڑائی بڑائی تو نہیں کہہ سکتے ہیں مطلب شیخ ہی ہر شاعر کے اندر ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی جو ہے حالی نے اس سینست سے فائدہ اٹھایا ہے کہ بھئی دیکھیں کہ ہم کہاں سے آئی ہے تیرے اندر یہ ہوگی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو بھائی جو شیئر وہ سوال ہے وہ یہ امپورٹنٹ سوال تو یہ ہے کہ حالی کی شاعری کی خصوصیات بیان کی ہے کہ وہ ان کی شاعری کی کیا خصوصیات حالی اپنی شاعری کا آغاز غزلی سے کیا ان کے جو ہے معاصلین کے مقابلے میں سادگی اصلیت سے بھرپور دلکش غزلیں ہے نا حالی کی ایسی شاعری کے پیچھے دراصل نواز مصطفی خان شیفتہ اور سرسید کا ہاتھ ہے حالی نے اٹھار سے دیس میں پانی پت میں پیدا ہوئے داہی دالی میاسل کی نومبری میں شادی ہوئی پھر پارسی سیکھی ٹھیک ہے اور ان کے کلام میں ساری چیزیں ان کے استادوں میں غالیب اور بہت سارے لوگ ہیں جن کا ہاتھ ہے جس کی حسن کے کلام میں اور سرسید نے بھی ان سے کہا تھا کہ بھئی تم آسان زبان میں جو ہے شاعری لکھو تاکہ لوگ جو ہے زیادہ زیادہ اور آسان زبان میں اسلاحی شاعری لکھو اسلاحی شاعری لکھو یہ ساری بات ہے آپ ان کے اندر دیکھ سکتے تو ایک سوال یہ بھی آ سکتا مقدمہ شہر و شاعری کس کا لکھا ہوا ہے تو بتا دیئے گا کہ یہ بھی حالی کا لکھا ہوا ہے تو یہ چیزیں یہاں پہ پوری ہو گئی امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھایا پسند آیا ہوگا پسند آیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑ جائیں شکریہ